اعوذ باللہ من الشیط والنظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سکتے حقریت سے ہوں میں آپ کو نماز کے بارے میں نمازیوں کے بارے میں جو اعتراض یہ کرتے ہیں میں ذرا اس کا جواب دے دوں اگر ان کے پاس جواب ہو تو میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ نماز آپ پڑھتے ہیں آپ سب سے اچھی ہیں سب سے اچھی ہیں تو انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں برائی کے گھلاو لڑیں بولیں جہاد کریں علم کے ساتھ عمل کے ساتھ لیکن اگر وہ بولیں گے نہیں دوسروں کو الٹا غلط اکسائیں گے دوسری قوموں کے پیچھے جنگ لڑانے کے لیے وہ پلیننگ کریں گے اور جو اپنے بیٹھے ہوئے ہیں بدماش اچکے ان کو کچھ نہیں کہیں گے ان کو جنت کے ٹکٹ دیں گے تو پھر نماز کی یہی یور مد رہتی ہے آپ لوگوں نے نمازیں نہیں بنائیں آپ نے مسجدیں بنائیں اپنی اپنے آپ لوگوں نے ایک امپائر کے ایک چیزیں بنائی ہوئی ہے چار اینڈ کی مسجد بنا کے ایک آدمی وہاں پہ امام اور نبی بنا بیٹھا ہے یہ ہو رہا ہے ہمارے بولوں میں ٹھیک ہے دیکھ لیں چاروں طرف مسجدیں چاروں طرف ڈسٹیپلن کسی میں بھی نہیں کوئی ایسا نمازی ایک پیدا نہیں کر سکے کہ جس میں ہمت ہو وہ بزار میں کھڑا ہوکے برائی کے خلاف اعلان کرے وہ اپنے کام سے کام رکھ رہے یہ ہے نمازی کا یہ تھا فرض نہیں ہے ایک بھی تو پھر کیا کریں اگر نمازی بھی ایسے ہوں اپنے چوروں کو اپنے جو منافقوں کو چھوڑ کے دوسروں کے پیچھے بہم دھماکے کرنے چلے جائیں دیشت گردی کرنے چلے جائیں تو یہ نماز سکھاتی ہے نماز تو کہتی پہلے اپنا گھر ساف کرو نہیں تو چھوڑ دو آپ نے نہ گھر چھوڑا نہ وہ کام چھوڑے تو یہ حال ہوا ہے آپ لوگوں نے پڑھی یہ نمازیں کیا نتیجہ نکلا پھرکے پھرکے بنی ہوئے ہیں کتنی ڈوائی ڈیشن ہوئی ہیں وہ کیا پنگیوں نے کی وہ کیا آمکاری آدمیوں نے کی ریڈی پہ جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کی فوجیوں نے کی سپائیوں نے کی کس نے کی جو علم رکھتے تھے جو کہتے تھے ہم پاک ساف ہیں یہ پھرکے انہوں نہیں بنائے ہیں باز آ جائیں عوام آپ کو پکڑ کے ایسے مارے گی کہ آپ کو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی